اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب ارحمداللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں آئی ہاپ سو آپ لوگ بھی بلکل ٹھیک ہوں گے تو یہاں پر تھا جی چاند رات کا ویلوگ چاند رات اور ایت دونوں کا اکٹھا ویلوگ جو ہے وہ میں ڈال رہی ہوں لاشٹ ویلوگ میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ نیکس گروسری کا اور جو گھر کی سیٹنگ کا ارینجمنٹ کا ویلوگ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن کیونکہ بیچ میں ایت آ گئی ہے تو وہ والے ویلوگ جو ہے وہ نیکسٹ اپکمنگ ڈیس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اس سے پہلے میں نے سوچا کہ میں ایت کا جو ویلوگ ہے نا وہ ڈال دیتی ہوں تو یہاں پر میں اور میرے ہزبن جا رہے تھے افتاری کے بعد اور کیونکہ یہاں پر سعودیہ میں جو ہے وہ 29 رات کو چاند نظر نہیں آیا تھا تو ہمیں جو ہے آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید آج چاند نظر آ جائے لیکن چاند نظر نہیں آیا تو ہم نے افتاری وغیرہ کی اس کے بعد اعلان ہوا کہ چاند نظر نہیں آیا تو ہم نے کہا چلے ہم مارکٹ چلتے ہیں اور کچھ ایک دو چیزیں ہیں وہ لے آتے ہیں اور اس کے علاوہ مجھے چاہیے تھے سٹینسز آسکل چلے ہوں میں مہندی لگانے والے سٹیکرز تو میں سوچ رہی تھی کہ میں وہ ہی لگا کے تو مہندی لگا لوں گی کیونکہ چاند رات ہوگی تو مہندی کے بغیرہ تو چاند رات ہو ہی نہیں سکتی تو مہندی بھی میں پاکستان سے لے کے آنا بھول گئی میرے ذہن میں تھا کہ میں لے کے جاؤں گی یہاں پڑھنا ہے ایک آئیپر مارکٹ پر مجھے نظر آئی اور میں نے وہ لے تو لی لیکن اس مہندی کا جو جب میں نے اس کو اپلائی کیا نا تو تب میرے ساتھ کیا ہوا آپ لوگ ضرور اس ویڈیو میں دیکھیں گے اس کے لیے ویڈیو ساتھ جوڑے رہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے پٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں تو یہاں پر جی ہم لوگ آ چکے تھے مارٹ پر تو یہاں پر دیکھیں کچھ سٹیکرز جو ہیں وہ میں نے پسند کی ہیں اور یہاں پر میرے ہزپن بھی دیکھ رہے تھے کہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور مل جائیں تو یہاں پر ہم لوگ سٹیکر دیکھ لیں لیکن ایس سچ مجھے کوئی اتنے اچھے نظر آئے نہیں بسکر جو دو تین دیزائن مجھے اچھے لگے وہ ان میں سے میں نے دو سیلیکٹ کر لیے کہ دونوں سائیڈوں پر دائم curse تو یہ تھا جی تو اب میں بنانے لگی تھی عید کیلئے میتھا میں بنانے لگی ہوں سوئیاں یہاں پر میں نے نیشنل کی سوئیاں لے لیے اور فل فیٹ میلک لے لیا تو اب جی ہم بنائیں گے سوئیاں سب سے پہلے میں نے پین لے لیا ہے پین میں میں ڈالوں گے گھی یہاں پر میں دیسی گھی کا استعمال کر رہی ہوں یہ دیسی گھی جو ہے وہ میں پاکستان سے لے کے آئی تھی تو گھی جو ہے اس کو میں گرم کر لوں گی اچھے سے جب گھی گرم ہو جائے گا تو اس میں جو ہے وہ میں سوئیہ آئیڈ کر دوں گی اور سوئیہ جو ہے اس کو میں نے بریگ کر لیا زیادہ بریگ بھی نہیں کیا بس ہلکے سے ہاتھ سے اس کو میں نے مسل لیا تاکہ اچھے سے بریگ ہو جائے اور اس طریقے سے میں اس میں ساری جو ہے وہ آئیڈ کر دوں گی یہاں پر جو ہے وہ میں پورا پیکٹ ایک یوز کر رہی ہوں ویسے تو ہم دو ہی لوگ ہیں لیکن کاسم کے جو کلیگ ہیں نا وہ بھی رہتے ہیں ادھر اسی بیلڈنگ میں جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں تو میں نے ان کو بھی صبح میں بھیجوانی تھی اس وجہ سے میں نے جو ہے وہ پورا پیکٹی بنا لیا ورنہ ہم دو لوگوں کے لیے تو ایک پیکٹ جو ہے وہ مور دن انف ہونا تھا لیکن بھیجنا تھا میں نے اس وجہ سے پھر میں نے جو ہے وہ زیادہ ہی بنا لیا اس کو میں اچھے سے روشٹ کر لوں گی تاکہ ہلکا سا نا براؤن سا کلر آ جائے اور سوئیاں جو ہے وہ اچھے سے بھون جائیں یہاں پر میں اس میں ملک ایڈ کر دوں گی تو میں جو ہے وہ فل فیٹ میں یوز کر رہی ہیں اور پورا ایک لیٹر جو ہے وہ میں اس میں دودھ ایڈ کروں گی ایک پیکٹ سوئیوں کا تھا اور ایک لیٹر جو ہے وہ میں نے اس میں پورا دودھ ایڈ کر دیا ہویا تو یہاں پر میں چینی ایڈ کر دوں گی چینی جو ہے وہ میں اندازے سے ہی اس میں ڈاڑی ہوں دو یہ جو چمچ ہوتے ہیں نا سالن والے یا پکانے والے جو چمچ ہوتے ہیں یہ میں نے دو ڈالے تھے اور یہ بالکل مناسب میٹھا تھا نہ کم تھا نہ زیادہ تھا باقی آپ لوگ اپنے حساب سے اس کو کم زیادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اب میں اس کو چھوڑ دوں گی پکنے کے لیے اس میں دو سے تین بوائل آ جائیں گے تو جتنا مجھے تین چاہیے ہوگا میں اس حساب سے اس کو رکھ کے جو ہے وہ فلیم اس کا بند کر دوں گی تو یہاں پر دیکھیں پانچ منٹ ہوئے مجھے اس سے پکاتے ہوئے اور اتنا مجھے پتلا سا چاہیے کہ ہلکا ہلکا سا اس میں دودھ بھی رہے کیونکہ جب تھنڈی ہوں گی نا تو یہ اور زیادہ ٹھیک ہو جائیں گی تو اب میں یہاں پر فلیم آف کر دوں گی اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی اس کے بعد صوبہ جو ہے وہ میں اس کو سرف کر لوں گی جی تو میٹھا میں نے بنا لیا ہے اب باری تھی سٹینسز لگانے کی یعنی مہندی لگانے کی تو مہندی لگانے کی لیے یہ وہ جو سٹیکرز ہیں نا وہ میں لکھ کے آئی تھی یہ دو ہوتے ہیں ایک سائڈ پہ جو کہ دونوں ایک ہی طرح ہوتے ہیں ایک ہاتھ پہ لگانے کیلئے دوسرا دوسرے ہاتھ کے لئے اور ایک نا آتے آتے مجھے یہ والی سٹیکرز نیثر آئے ٹیٹو ہیں اور ٹیٹو جو ہے وہ کس طریقے سے لگانے جیسے water ٹیٹو ہوتے نا وہ والے ٹیٹو ہیں اور سارا ان کا میتھرڈ جو ہے وہ پیچھے اس طریقے سے لکھا ہوا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ اس کو لگائیں گے اس کا بیسیکلی نا مجھے ڈیزائن بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا تو بس میں نے لے لیا میں نے کہا چلو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ بھی کیسے لگتے ہیں اور کس طرح لگائے جاتے ہیں اور باقی یہ جو ہے وہ میں نے سٹینٹس لگائے تھے اب ان میں سے میں اپلائی کرتی ہوں پہلے تو میں ان دو میں سے جو ہے نا ایک سائٹ پہ جو ہے وہ یہ والے جو ہاتھ بنے ہوئے یعنی کے سٹیکر جو ہیں یہ لگاؤں گی اور اس کے اندر جو ہے وہ مہندی لگاؤں گی تو یہاں پر اس کی میں پہلے کٹنگ کر رہی دی کیونکہ کٹنگ کر کے نا یہ لگانا آسان ہوتا ہے ویسے جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ہاتھ پہ لگانا اس کو تو کٹنگ کر لیں گے اس کی فنگرز جو ہیں وہ سپرٹ کر لیں گے اور جو ہاتھ والی سائیڈ ہے جو یعنی کے ہتھیلی والی جو سائیڈ ہے اس کو سپرٹ کر لیں گے تو یہاں پر یہ اس طریقے سے بہت ہی آسانی کے ساتھ اتر گئے تھے یہ والے ڈیزائن بسکلی مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا تو میں نے بس اس وجہ سے اس کو وہاں سے اٹھایا تھا لیکن میری یہاں پر قسمت خراب تھی کہ جو مہندی میں لے کے آئی ہوئی تھی نا وہ مہندی بالکل نہیں اچھی تھی اچھی سے مراد کہہ سکتے ہیں آپ کے جیسی پہلے وہ ہوتی تھی نا ہلکے سے کلر والی مہندی اس طرح کی مہندی کا اس کا کلر تھا لیکن مجھے جو ہے نا وہ بالکل پسند نہیں آیا مجھے جو ہے وہ تھوڑا ڈارک کلر اچھے لگتے ہیں جیسے کہ جو ارک والی مہندی ہوتی ہے یا ہمارے پاکستان میں ایمرجنسی کون مہندی کے نام سے جو آتی ہیں نا وہ والے کلرز اچھے لگتے ہیں جیسے کہ آپ کو وہ سٹیکرز میں نظر آ رہے ہیں ریڈ جو مہندی ہوتی نا وہ والی تو یہ جو مہندی تھی نا اس کا کلر بلکل نہیں اچھا آیا لیکن پھر بھی میں نے سی فیک ہاتھ پہ ہی ٹرائی کیا تھا ٹرائی کرنے کے لیے کہ اگر تو یہ اچھے ہی لگے گی تو میں دوسرے ہاتھ پہ بھی لگا لوں گی لیکن مجھے یہ اتنی خاص لگی نہیں تو میں نے پھر اس وجہ سے نا دوسرے ہاتھ پہ لگائے ہی نہیں دوسرے ہاتھ پہ اُلٹی طرف میں نے وہ سٹیکر لگائے تھے تو یہاں پر دیکھیں میں اس کو سارا فیل کروں گی اس طریقے سے یہ جو مہندی تھی نا یہ انڈیا کی کوئی مہندی تھی انڈین تھی اور اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن مہندی ٹھیک تھی لیکن اس کا کلر مجھے اچھا نہیں لگا باقی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ والا کلر بھی اچھا لگتا ہے تو ہر بندی کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے مجھے نہیں اچھا لگا اینی ہاؤ یہاں پر ساری مہندی جو ہے وہ میں لگا لوں گی اس طریقے سے سارے ہاتھ پہ جو ہے وہ میں نے مہندی لگا لی اس ٹیکر کے اوپر رف لگانی ہوتی ہے جس کو نہیں بھی مہندی آتی وہ بھی ان ٹیکر کے ساتھ بہت اچھے سے جو ہے وہ مہندی لگا سکتا ہے تو یہاں پر میں نے اس کو دس سپنہ مل لگا کے رکھا اچھے سے ڈرائے ہو گئی جب ڈرائے ہوئی تو اب ہم اس کو یہاں سے سٹیکر اتاریں گے نیچے سے جو ہے نا وہ ڈیزائن جو ہے وہ بہت ہی پیارا لگ گیا ڈیزائن بہت اچھا تھا مجھے بہت پسند تھا ڈیزائن لیکن مہندی کا جو کلر تھا نا یہ دیکھیں آپ کے سامنے کلر کتنا ڈل ڈل سا آیا مجھے بالکل نہیں یہ والا کلر اچھا لگتا تو بس اس وجہ سے میں نے پھر دوسرے ہاتھ پہ لگانے کی کوشش ہی نہیں باقی جو سٹیکر سے ان کو میں نے ایسے ہی رکھ لیا کہ میں کوئی اور مہندی لے کے آنگی تو اس کو ٹرائے کروں گی اور اب یہ جو ٹیٹو ہے نا اب میں ان کو لگاتی ہوں اور ان کو لگا کے ٹرائے کرتے ہیں کہ ان کا جو کلر ہے وہ کس طرح آتا ہے یہاں پر سٹیکر جو ہیں وہ میں نے کٹ کر لیا ان کی بھی میں نے فنگر جو ہے وہ سپرٹ کر لیا تو یہاں پر اس طریقے سے یہ والے جو بیل ہے نا اس کا ڈیزائن آنا تھا کہ فنگر سے لے کے وہ نیچے بازو تک جانی تھی تو یہاں پر میں نے اس کو سب سے پہلے یہ جو ہے وہ اوپر والی جو پنی یا پیپر کہلیں وہ میں نے اتار لیا ہے اور اس کے بعد جو ٹیٹو کا ڈیزائن ہے اس کو میں اس طریقے سے رکھوں گی اپنے فنگر کے اوپر اور ہاتھ کے اوپر اور دوسری طور میں نے پانی لے لیا ہے پانی میں نے ایک ویٹ وائپ ڈالا ہے تاکہ اس کی مدد سے جو ہے وہ اوپر میں پانی اس کے لگا سکوں تاکہ سٹیکر میں پانی ابزورب ہوا سکے تو یہاں پر پہلے ہم اس کو پلیس کریں گے اس کے بعد اوپر پانی لگائیں گے پانی لگا کے اس کو آپ نے اچھے سے جب یہ گیلہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے تیس سیکنڈ کے لیے اس کو ہولڈ کرنے تیس سیکنڈ میں ہولڈ کرنے کے بعد اس کو آپ وطا رہیں گے تو فوراں سے جو سٹیکر ہے وہ آپ کے ہاتھ کے اوپر لگ جائے گا یہ بلے نا ڈیزائن بہت پیارا لگ رہا تھا بیل بنی ہوئی تھی تو مجھے اس طرح کی مہنٹی جو ہے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے تو میں نے پھر جو ہے وہ اس طرح کا ڈیزائن دیکھ کے میں نے جو ہے وہ اٹھایا تھا کہ چلیں اس کو بھی ہمیں ایک دفعہ دیکھ لیں گے کہ یہ کس طرح لگتا ہے تاکہ نیکس جو ہے وہ لگانے کے لئے آئیڈیا ہو جائے گا ہمیں تو اس طرح سارا ہم اس کو گیلا کر لیں گے اور گیلا کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو صرف 20 سے 30 سیکنڈ کے لئے ہول کرنے اور یہاں پر جو ہے وہ اب میں اس کو اٹھاؤں گی تو دیکھیں کتنا پیارا ڈیزائن جو ہے نا وہ لگ چک ہے تو یہاں پر فنگر کے اوپر تھوڑا سا رہ گیا تھا تو میں نے یہاں پر پانی دوبارہ لگایا ہے اور اب میں اس کو فنگر کے اوپر لگاؤں گی اور یہ دیکھیں ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ کتنا دوبارہ لگ چک ہے اور اس کے بعد جی اب میں سارا اسی طریقے سے پورے ہاتھ پر لگا لوں اور دوسرے ہاتھ پر بھی لگا لوں تو پھر میں آپ کو اس کا پورا ڈیزائن جو ہے وہ دکھاتی ہوں تو دونوں طرف میں نے لگا لیا ہوئے دیکھیں کتنا دوبارہ لگ رہا ہے اور پورا ہاتھ جو ہے وہ مجھے نا اس طرح کی جو کلرز ہیں نا مہندی کے وہ اچھے لگتے ہیں مجھے وہ اورنج والا کلر نہیں اچھا لگتا جو پہلے دوسرے ہاتھ پر میں نے لگایا تھا لیکن اس طرح کے مجھے زیادہ پیارا لگتا ہے تو میری جو مہندی کے سٹیکر سے نا وہ لگ چکے تھے یہاں پر جی میری چاند رات آئی تھی یہ جیسے کہ آج جب کو پتا ہے چاند رات ہے تو یہاں پر میرے لیے گجرے لے کے آئے تھے میرے ہزمنڈ اور فلار تھے اور ساتھ میں یہ میٹھے کچھ بسکٹ سے حالانکہ میں نے کہہ رہی تھی کہ گھر میں پہلے اتنا کچھ میٹھا پڑا ہے میں نے صبح کے لیے بھی میٹھا بنا لیا ہے لیکن وہ پھر بھی آتے ہوئے لیا ہے کہتے ہیں یہاں پر اس طرح کیسے فریش فلار تو نہیں مجھے ملے جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتے ہیں یا گجرے ہوتے ہیں جس طرح بس یہ والے مجھے ملے ہیں تو چلیں انہی سے ہم کام چلا لے جی تو یہ تھا جی عید کا دن صبح صبح کا ٹائم تھا میرے ہزمنڈ جو میں نماز پڑھ کے آنے والے تھے تو یہاں پر میں نے ان کے لیے جو ہے نا وہ سوئیاں ڈال دی تھی اور اوپر میں نے تھوڑا سے نٹس ڈال دیئے تھے میری طرف سے آپ سب کو بھی عید مبارک ہو بہت بہت اس سے زیادہ میں کلپ ریکارڈ نہیں کر سکی جب میں سوئیاں سرف کر رہی تھی تو مجھے ذہن میں نہیں رہا کہ میں نے کلپ ریکارڈ کرنا تو یہاں پر جی تھا عید کا دن اور میں بنانے لگی تھی بریانی کیونکہ میری طرح میرے ہزمنڈ کو بھی بہت زیادہ بریانی پسند ہے جیسے کہ چاول آپ کو پتا ہے مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے میں اپنی موسٹلی ریسپیز میں یا موسٹلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ اپنی بریانی کی جو ریسپیز ہیں وہ شیئر کر چکی ہوں میں نے بہت طرح کی بریانیز آپ لوگوں کو بنانا سکھائی ہیں ان کے لنکس جو ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی یا اوپر آئی بٹن میں بھی شو ہو رہے ہوں گی آپ لوگ چاہیں تو وہ ریسپیز بھی ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آج میں بنا رہی تھی سیمپل جو چکن بریانی ہوتی ہے اسی طرح کی اور یہاں پر اس کے لیے ست سے پہلے میں پیاز براؤن کر لوں پیاز جو ہیں وہ میں نے براؤن کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور ساتھ میں میں جو املی اور بھگو کے رکھ دوں گی تاکہ جب تک ہمارا مسالہ بن رہا ہے تو یہ بھی سوفٹ ہو جائے تو پیاز جو ہیں وہ میں نے براؤن کر لیے ہیں لائٹ سے گولڈن براؤن کلرر ان کو کرنا ہے بلیک نہیں کر لینا بلیک کر لیتے ہیں تو وہ جو کورما ہوتا بریانی کا اس میں سے پھج جلے کی سمیل آتی ہے تو اس وجہ سے بس اس کو لائٹ سا گولڈن سا براؤن کلر کریں گے اور اس کے بعد پیاز جو ہیں وہ نکال لیں تو یہاں پڑھنا میں نے ایک کپ آئل لیا تھا اور اس میں میں نے تین ٹوماتر لیے تھے اور ان کو پانی ڈال کے بلینڈ کر لیا تھا اس طریقے سے پیش بن جاتا ہے اور پیش بن کے زیادہ جلدی سے جو ہے وہ مسالہ بن جاتا ہے آپ چاہیں تو آپ ٹوماتر کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے مجھے یہ ایزی لگتا ہے تو میں بلینڈ کر کے ڈال لیتا ہوں جب ٹوماتر کا پانی خوشک ہو گیا تو اس میں میں نے چکن ڈال دیا ایک کلو چکن تھا میرے پاس اور چکن ڈال کے تو چکن کی اچھے سے جو ہے وہ میں بنائی کر لوں گی یہاں پر میں نے چار سے پانچ سبز مرچیں لی تھی ان کو میں نے پاریک بڑیک چوب کر لیا تھا اور وہ میں نے اس میں آئٹ کر دی تھی اور ایک چمچ جو ہے وہ میں نے نمک کا ڈالا تھا یہ تقریباً ٹی سپون ہے ایک ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ لال میرچ کا ڈالا تھا اور یہاں پر میں لے کر آئی ہوں ہی وہ پاکستان سے شان کے بمبئی بریانی مسالہ تو مجھے تھا کہ پتہ نہیں یہاں سے ملے یا نہ ملے تو مجھے جو ہے وہ بریانی مسالہ وہ بمبئی بریانی مسالہ جو ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے بجائے نیشنل کا میں ہمیشہ شان کا یوز کرتی ہوں کیونکہ اس کی جو ہے نا وہ سپائس نیس یا اس کا جو فلیور ہے وہ دوسرے نیشنل کے فلیور سے تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے یہاں پر میں کوئی پروموشن نہیں کر رہی لیکن شان کا جو مسالہ ہے نا مجھے وہ زیادہ پسند ہے باقی سب کی اپنی پرسنل چوائیس ہے اس کے علاوہ دو چمچ میں نے اس میں جنجر کا لکرش کیا اور ڈال دیا ہے اور یہ جو ایملی اور علو بخارہ میں نے بھگو کے رکھا تھا یہ بھی ڈال دوں گی اور اس میں میں نے ایملی کی گٹھک جو ہے نا وہ نہیں نکال دیا ہے مجھے اچھی لگتی ہے بریانی کے اندر آتی ہے اس وجہ سے میں نے اس کو ایسی ڈال دی اور ساتھ میں تھوڑے سے میں نے اس میں گرم مسالے ایڈ کی ہیں جس میں ایک دارچینی تھی دو بڑی لائچی تھی ایک جو تھا وہ بادین خطائی کا پھول تھا تین سے چار لونگ تھے اور تھوڑی سی کالی مرچیں تھی اور یہاں پر میں لے لوں گی آدھی پیالی جو ہے وہ دہیں کی کورما دیکھیں بن چکا ہے جب اس طرح سے مسالہ گھی چھوڑ دینا تب آپ نے جو ہے وہ لاش پہ دہیں ڈالنا ہے اور دوسری طرف جو ہے آلو جو ہے وہ میں نے بائل ہونے کے لیے رکھے ہوئے تھے کورما جو ہے وہ بن گیا تھا تو اب میں اس میں دہیں ایڈ کروں گی اور دہیں جب بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے کسی بھی چیز میں ہمیشہ آنچ جو ہے وہ سلو کر کے ڈالتے ہیں میں بلکل ہی آنچ ڈم کر دیتی ہوں تب ڈالتی ہوں تاکہ دہیں کا دانہ نہ بنے وہ اچھا نہیں لگتا کسی بھی گریوی میں یا کسی بھی سالن میں نا وہ بلکل نہیں اچھا لگتا دانہ بناؤں اور ساتھ ہی جو ہے پیاز میں نے براؤن کیے تھے وہ آدھے پیاز جو ہے وہ میں کورما میں ایڈ کر دوں گی اور آدھے پیاز جو ہے ان کو بچا لوں گی جب ہم تیہ لگائیں گے نا بریانی کی تب ہم اس میں ڈالیں تو یہاں پر میں نے اس میں پیاز بھی ایڈ کر دیئے تھے اب جو ہے نا ہم نے اس میں کیونکہ دہیں ایڈ کیا ہے دہیں تھوڑا سا پانی چھوڑے گا تو پانچ سے دس منٹ ہم اسے اور پکائیں گے جب دہیں کا پانی خوشک ہو جائے گا ہلکی ہلکی سی گریوی رہ جائے گی تب ہم نے اس کا فلیم بند کر دیں اور دوسری طرف آلو میں نے بوائل ہونے رکھے ہوئے تھے کیونکہ آلو اگر ہم اس طرح کچھے ڈال دینا تو وہ کورما میں تھوڑا سخت رہ جاتے ہیں اس لئے پہلے آپ بوائل کر کے ڈال دیں ہاف سوفٹ ہو چکے ہوں تو جو تھوڑی بہت کسر ہوگی وہ جو ہے جب ہم دم لگائیں گے تو بلکل جو اس میں آلو جو ہے نا وہ سوفٹ ہو جائیں گے تو یہاں پر میرے پاس تھوڑا سا فوڈ کلر تھا ییلو فوڈ کلر ڈال رہا تھا گریوی میں تاکہ ہلکا سا کلر گریوی میں بھی آ جائے اور اس کو بس اب ہم بند کر دیں گے مسالہ ہمارا بلکل ریڈی ہے تو دوسری طرف میں نے پانی رکھ دیا ہوا ہے چاول بوائل ہونے کے لئے پانی جانا وہ کھلا پتیلے میں ڈالنا ہے کیونکہ میرے پاس دو گلاس چاولوں کے ہیں اور میں نے کھلے پتیلے میں پانی ڈالا ہے اس میں تھوڑے سے دو میں نے دارچینی ڈالی ہیں دو بڑی لائچی ڈالی ہیں اور ایک بادین خطائی کا پول ڈالا ہے کورما یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے اور آلو بھی بوائل ہو گئے ہیں اب آلو میں یہاں پر میں کلر ایڈ کروں گی کیونکہ میں پہلے � اچھے لگتے ہیں تو میں یہاں پر فوڈ کلر ایڈ کر دوں گی یہاں پر اورنج ریڈ فوڈ کلر تھا میرے پاس یہ والا میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد جب دستے پندہ مینو ان کو چھوڑ دوں گی اسی طرح پانی میں تو ان کے پر کلر آ جائے گا آلو جو ہیں وہ بوائل ہو گئے ہوئے آلو کو میں چھین لوں گی اور کورما میں ایڈ کر دوں گی کورما بلکل ریڈی ہے کورما کو اور پکانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد چاول بوائل کر لوں گی چاول جو ہے وہ ایک ک کورما بلکل ریکھنے تک بوائل کرنے اور یہاں پر میں نے کچھ ٹوماٹر کٹیں لیڈن کے لیے تو یہاں پر چاول میں نے بوائل کر لیے تھے کورما بھی ریڈی ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے ان کی تہہ لگا دی ہے بریانی کی نیچے سب سے پہلے چاولوں کی لیئر تھی اس کے اوپر سالن کی پھر چاول پھر سالن پھر چاول اس طرح میں نے تین لیئر چاولوں کی دیئے اور دو سالن کی دیئے اور سینٹر میں میں ٹماتر اور لیمو جو ہے وہ کٹ کے ڈال دیئے 15 سے 20 منٹ کے لیے اور اوپر کوئی میں ہیوی چیز رکھ دوں گی تاکہ اس کا جو دم ہے وہ بلکل باہر نہ نکلے اور نیچے دس منٹ کے لیے فلیم جو ہے وہ فول کر دوں گی جب دم چل جائے گا تو پھر ہم سلو کر دیں گے یہاں پر جی ہماری بریانی جو تھی وہ بلکل تیار ہو چکی تھی یہاں پر دم دیئے مجھے 25 منٹ ہو چکے تھے اور بریانی بلکل ریڈی تھی تو یہاں پر ایک ٹیپ میں آپ کو دیتی چلو جب بھی آپ نے پلاو یا بریانی کا دم کھولنا ہے نا تو ڈھککن اٹھاتے ہوئے فوراں چمچ نہیں مارنا پہلے دو سے تین منٹوں سے جو سٹیم ہے اس کو نکلنے دے اگر فوراں چمچ مار دیتے ہیں نا تو وہ چاول جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور جڑ جاتے ہیں آپس میں وہ بلکل اچھے نہیں لگتے اسپیشلی بریانی یا پلاو میں اچھے نہیں لگتے جڑے جڑے چاول باقیلے چاول جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں تو یہاں پر ہماری بریانی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے جی تو کھانا شانہ ہم نے کھا لیا تھا اور یہ عید کا دن تھا شام ہو چکی ہوئی تھی یہاں پر شام بھی نہیں کہہ سکتے آپ رات ہو چکی تھی مغرب کے بعد کا یہ ٹائم تھا تو پاکستان میں بھی یہ ہوتا تھا کھانا شانہ کھایا اور سو لیا سو کے گزار دی یہاں پر بھی دن میں جو ہے وہ بہت زیادہ گرمی تھی ہم لوگ کہیں جائے نہیں سکے تو شام میں ہم لوگ باہر نکلے تھے کہ چلو کہیں گھوم بھیڑ کے آتے ہیں تو یہ ہماری بلڈنگ سے باہر جو مین روڈ ہے نا آج ہم اس روڈ پر نکلے تھے کہ چلیں یہاں سے کہیں جاتے ہیں تو یہی پہ میں آج کا بلڈ کرتی ہوں ختم اسی سے آگے میں دوسرا بلڈ سٹارٹ کروں گی اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو پیس کر دیں تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں تینکیو اللہ حافظ